موسیقی فوٹبال دنیا کا ایک ایسا مشہور اور قدیم کھیل جس کی ساری دنیا دیوانی ہے لیکن بسط افسوس اگر برسگیر پاکو ہند کی بات کریں تو یہاں پر صرف آپ کو کرکٹ دکھائی دیتی ہے شاید یہی مزاج ہماری غلامی کا آقاس ہے جو آج تک ہمیں گوروں کی غلامی پر مجبور کر رہا ہے سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کرکٹ کو کب تک پرموڈ کریں گے اور فوٹبال کا جو ٹیلنٹ اس وقت بالخصوص کراچی میں ہمیں نظر آتا ہے لیاری میں نظر آتا ہے اس کو نظر انداز کریں گے السلام علیکم جی پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجد رانہ اور آج کا جو ہمارا موضوع بحث ہے وہ ہے فوٹبال کی ضبوع حالی اور اس کا ملک پاکستان میں مستقبل اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پس منظر میں یہ بچے فوٹبال کھیل رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی ایک پیشن ہوگا کہ کسی وقت میں پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپریزنٹ کریں گے آج ان کے پاس چلیں گے اور فوٹبال کی کہانی آج ینگ سمارٹ بچوں سے شروع کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گے میرے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں بلکل ینگ ٹیلنٹ جو کہ فوٹبال سیکھ رہے ہیں ایک مقامی کلب میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پاکستان میں کوئی فوٹبال جو ہے آپ اس کا پاکستان میں کوئی فیوچر دیکھتے ہو ایزا ینگ سٹر ہم تو بہت محنت کر رہے ہیں بس ہمارے گورنمنٹ کے طرف سے تھوڑا وہ نہیں ہے ہم جتنی محنت کر رہے ہیں ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہے ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کھیلے ہیں ہم اپنا فیوچر بنائے ہیں ابھی جو محنت کر رہے ہیں لیکن سب لوگ کرکٹ کرکٹ سب میں لگے وہ ہوتے ہیں اور مطلب کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے کوئی نہیں ہمار ۔ اسلام علیکم۔ آپ مجھے یہ بتاؤ سپورٹ کا تو ایشو ہے لیکن ساتھ ساتھ مجھے بھی چیز بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے جسا پاکستان میں صرف کرکٹ کے لئے سپانسر ہیں کرکٹ کے لئے مزاج ہے اور لوگ کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس فوٹبال کی طرف کیوں ہے؟ فوٹبول ہمارا شو کے اور ہم نے اسی کو پرےب کیا کہ پاکستان کے ذریعہ فوٹبول کے ذریعہ پاکستان کو ریپریزنٹ کریں لکتے کیونکہ من بن سلیب باقی گیم بھی کہلے ریپریزنٹ ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہ کوشش کری کہ فوٹبول کے ذریعہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرے اچھا یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ فیمل چھوٹے بچیاں بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ پاکستان میں فیمل کی ریپریزنٹیشن اگر آپ دیکھیں تو ہر فیلڈ میں ہے لیکن فوٹبول میں موجود ہونا یہ بھی خوش آئند بات ہے اسلام علیکم بیٹا آپ کا نام خیرت بیگ آپ ہمارے لیے تھوڑی سپیشل اس لیے کہ جس طرح لڑکے تو ہر چیز میں آگے ہوتے لیکن لڑکیوں کو بھی آگے نہ چاہیے آپ مجھے بتاؤ بینگ فیمل کیسے سوچا کہ میں فوٹبول کی طرف ہوں یہاں پہ تو ٹیبوز ہیں نا ہماری سوسائیٹیز میں ہر چیز کو کہتے ہیں یہ غلط ہے لڑکیوں کی لڑکوں کو بہت سپورٹ کیا جاتے لڑکیوں کو بھی کیا جاتے لیکن لڑکیاں خود اتنا نہیں ہوتی ماشاءاللہ میری پیرنٹس کی طرف سے مجھے کافی سپورٹ اور میں کچھ فوٹبول میں یا سپورٹ میں اٹلیس کچھ کرنا چاہتی ہوں اس لئے سے میں فوٹبول میں آئی بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاری کی جو سٹریٹ فوٹبول ہے وہ بہت زیادہ پرموٹ ہوئی ہے کچھ دنوں میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی گئے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان فوٹبول فیڈریشن اس کو کوئی ایسا فیصلہ دنے چاہیے کہ آپ لوگوں کے مستقبل کے بارے میں ہاں جیسے باہر ملکوں میں گرڈز کے لیے یوت اکیڈمیز وغیرہ یہ سب ہوتا ہے یہ سب چیزیں پاکستان میں بھی ہونی چاہیے اور میچز بھی ہونے چاہیے جیسے بوئیس کے کافی میچز ہوتا ہے اور کرکٹ کے بہت میچز ہوتا ہے لیکن فیمل کتنے میچز نہیں ہوتے میچز وغیرہ یہ سب ہونا چاہیے میچز ہونے چاہیے جی یہاں پہ ان کے کوچ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ اپنی سارا کہتا ہے نا سہر حاصل کوشش کر رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام موسین یسف جائی ایکس انٹرنیشنل پلیر میں فوٹبول موسین آپ انٹرنیشنل پلیر ہیں آپ نے انٹرنیشنل سینریو کو دیکھا ہے مزاج کو دیکھا ہے انٹرنیشنل انوارمنٹ دیکھا ہے پاکستان کا جو انوارمنٹ ہے کیا فوٹبول فرینڈلی ہے نہیں بالکل بھی نہیں جسے آپ نے سوال کیا ہے کمپلیٹلی اس کے اگینس چیزیں چل رہی ہیں اسپیشلی فوٹبول کو لے کے دوسرے سپورٹس کو کافی فوکس کیا جا رہا ہے لیکن اس گیم کو کافی عرصے سے نگلیٹ کیا جا رہا ہے کچھ فیڈریشنز کی طرف سے کچھ ہمارے الیکشنز اور گارننگ بوڈی جو فیڈریشن کی ہے وہ ایشوز ریزولف ریسنٹلی ہوئے ہیں تو ہوپ ہے ایک لیکن فیلال اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا پوزیٹیو لی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کیوں کرکٹ 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 کیا ہمارے پاس صرف سپانسر سپکٹ کے لیے رہ گئی ہے کیا ہمارا مزاج ہی کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہے حالانکہ فوٹبول اگر دیکھیں تو وہ کرکٹ سے زیادہ اس کی ویورشپ ہے بلکل ایسا ہی ہے ورلڈ وائیڈ موسٹ پپولر گیم ہے یہ اور سب سے زیادہ کھیلے اور دیکھ کے جانے والے گیم ہے ورلڈ وائیڈ یہ لیکن پاکستان میں کیوں اس کو اتنا نگلیٹ کیا جا رہا ہے ایس کے امپیر کرکٹ کرکٹ کو بہت زیادہ میڈیا سپورٹ یا پھر آپ کہنے کے گورنمنٹ سپورٹ بہت زیادہ ہے سپورٹ تو فٹبول کو بھی ہے فٹبول کو بھی ہے I mean گورنمنٹ سپورٹ جو ہے وہ وان سائڈید نظر آ رہی ہے جے تو فٹبول کو اگر آپ اتنی سپورٹ کریں یا آپ گراسوٹ لیویل پر ایک پلیٹ فارم فرام کریں بچوں کو تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر بھی انٹرنیشنل لیویل کے بچے ہمارے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہماری سٹریٹ چائل کا کیا ریزرٹ ہا بیتری ایک ورل� tribe انہوں لیزرٹ ڈیا اور ابھی ہم وڈ کب ایک پارسپیٹ ہماری فوٹبال ٹیم کرنے چاہ رہی ہے تو بالکل ہمارے پر ٹیلین موجود ہے لیکن صرف کمی ہے تو وہ پلیٹ فرم کی کمی ہے تو جی پلیٹ فرم کی گورنمنٹ کو چاہیے کو پلیٹ فرم پروائیڈ کرے ابھی میں چلوں گا کچھ یہاں پہ جو فیمل کوچ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کچھ اور فیمل جو یہاں پہ اکلیٹس ہیں ان سے آپ کو ملوائیں گے مینڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے سوسائیٹی کا مینڈ سیٹ نا بڑا اگر آپ دیکھیں تو میسوجنسٹک ہے ہمیں جو مردانہ حاکمیت ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن عورتوں کے لیے ریپرزنٹیشن خاص طور پر فوٹبال میں وہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے آگے چلتے ہیں اور ان سے بات کرواتے ہیں لیڈیز کا بہت کردار ہے پاکستان کے اندر ہر جو فیلڈ اس کی پروگریس کے اندر ان سے بات کرتے ہیں میرے سند موجود ہیں لیڈیز کو ہو چاہیے ہاں پہ جو چھوٹی بچیوں کو ٹریننگ دیتی فوٹبال کی شاہستہ سلام علیکم مہم آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو کون سا پیشن ہے جو یہ گراؤنڈ تک ڈرائیو کر کے لیا ہے ورنہ تو پاکستان میں تو خواتین جلدی گھر سے باہر ہی نکل مجھے لگتا ہے کہ فوٹبال ایک بیسٹ اپورچنیٹی ہے گرلز کے لیے بوئیس کے لیے تو میں تو ہرے کو یہی گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ فوٹبال کھیلے آگے پاکستان کے اندر کی فوٹر ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ دیکھیں لیڈیز کے لیے تو بہت زیادہ ٹیبوز ہیں ہماری سوسائٹی میں کافی چیزوں میں ہم رسٹرک کر دیتے ہیں تو فوٹبال ایک بلکل گیم ایسا بگنر کرکٹ بھی نہیں ہے جس کا کوئی فوٹر ایز واست ہو بہت زیادہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بلکل وہ آپ کی سکلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک پلیئر کے ایسے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے تو آئی تنگ میرے خیال سے تو اپرچنٹیز بہت ساری ہوں گی فوٹبال کے ایک اور ایتھلیٹ میرسا موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام؟ اسد خان اسد مجھے یہ بتاؤ فوٹبال کا پاکستان میں فیوچر تو چھوڑو پریزنٹ ہلا آپ کیا ہے؟ بلکل بلکل یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے جو کھرکٹ یہاں پہ ہر جگہ جوے کھرکٹ کرکٹ پریمیر لیگ بھی کھرکٹ کے ہوتی ہیں ان کو سپانسر سارا کچھ بھی کھرکٹ کا ہوتا ہے فوٹبال کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے بس یہ بچے ایدھر محنت کرتے ہیں جو محنتی بچے ہوتے ہیں وہ بھی بچھپ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے آگے کہ جونا ہمارا وہ ہے فیوچر کو ہی نہیں ہے ہم نے اس کا شوق بھی ہوتا ہے وہ بھی پھر اس فیلڈ کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے آگے فیلڈ نہیں ہے تو وہ پھر اپنی فیلڈ ہی چینج کر دیتے ہیں حالانکہ بہت بہت اچھے اچھے بہت اچھے اچھے فوٹبالر ادھر ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں جو بس اسی خواب میں جنہوں وہ مری جاتے ہیں کہ فیوچر ہی نہیں ہے پاکستان میں یادر کرکٹ 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 یہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں باقی جو فوٹبال کا کچھ تو کم سے کم کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ ہاں بچوں کو تسلی ملے ہاں فوٹبال کا بھی آگے فیوچر ہے ہم آگے کچھ کریں فوٹبال میں اور محنت کریں وہ اگر محنت کرتے بھی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مطلب آگے کوئی فیوچر ہی نہیں ہے محنت ہم فالتو کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے محنت کا تو اس لئے پیس ان کو جنا آپ نے اس نوجوان جسے کہتے ہیں کھلاڑی کی بات سنی کھیل اور کھلاڑی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس معاشرے کی اس احساس سے ہوتا ہے جو آپ کے اندر ایک احساس کی فیلنگ پیدا کرتی ہے کہ دوسرے کو موقع دیا جائے کرکٹ بے شک ایک جنٹل میل گیم ہے لیکن اس کے جسے کہتے ہیں آج پہ جانے کی وجہ ہے ہمارا غلامانہ مزاج فوٹبال کو ضرور موقع دینا چاہیے کوئی بھی سہولت اگر کہیں متعارف ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اگر یہ خوبصورت فوٹبال کا گراؤنڈ اور یہ معصوم بچے آپ کو یہاں پہ ایتلیٹس کے روپ میں کھلاڑیوں کے روپ میں نظر آ رہے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کسی انسان کا وین ہوگا میرے سن موجود ہیں سید محمد اللہ صاحب سر کیسے ہیں آپ جی تینکیو حمزہ سر مجھے یہ بتائیں اس وین کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ تھا کرکٹ ڈراؤنڈز تو چلیں ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں فوٹبال کی ایک پروپر فسیلٹی پاکستان میں ناپید ساتھ ساتھ جو فیڈریشن ہے اس کا بھی جو روئیہ ہے وہ خاصہ جسے کہتے ہیں میں اس کے لئے الفاظ ہی کوئی یوز نہیں کر سکتا ہے ایک تو ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں دوسرا ان کے پاس سوچ نہیں ہے تیسرا ان کے پاس وین نہیں ہے آپ کے پاس ایسا کیا وین تھا یا آپ کیا پلاننگ کر کے آئے تھے جو آپ نے یہ اتنا بڑا سما بان دیا جی بیسیکلی تو آپ کو جیسے میں نے بتایا نیا ناظر بات کو اسپورٹ سٹی لے کے چل رہے ہیں اور اگر اسپورٹ سٹی کی بات کریں اور فوٹبال نہ ہو جو گیم آف بلین ہے تو نام حکمل ہے ہر لحاظ سے تو ہمارا جو بیسیکلی اوبجیکٹیف تھا کہ ینگ بچوں کو فوٹبال کی طرف بھی لے کر رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو دیکھنے والا گیم اور سب سے زیادہ جس میں ایکسرسائز کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے فوٹبال ہی ہے اس کمپیرڈ ٹو کرکٹ تو بچوں کو ینگ بچوں کو آپ نے دیکھا ہو یہاں ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں انٹرنیشنل کوچز ہمارے پاس ہیں جو ان کو کوچنگ دے رہے ہیں اور ابجیکٹیف یہی ہے کہ یہاں سے پاکستان سے بھی کوئی رونالڈو میسی نیمار پیدا ہو آپ نے اتنے بڑے بڑے پلیئرز کے نام لیے میں امید کرتا ہوں یہ معصوم بچے ایک اور چیز مجھے بتائیں ملک پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ ہے فوکس کا کیا وجہ ہے کہ ہمارا فوکس صرف کرکٹ پہ کیوں چلا گیا ہے سپانسر کرکٹ کو ملتے ہیں سوری ٹو سیئے میں نام نہیں لینا چاہتا ہم لوگوں نے لیگز بھی کرکٹ کی کرانی ہے ہم لوگوں نے پیسہ بھی اس سے بنانا ہے اور فیم بھی اسی میں تو پھر کوئی بچہ اٹریکشن کس طرح بیلڈ ہوگی فوٹبول کی طرف اصل میں جو آپ نے بات کی نا وہ بنیادی طور پرابلم یہ ہے کہ سپانسرشپ نہیں مل رہی ہوتی تو سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کمپنیاں پروفٹ میں اس طرح کا کوئی گورنمنٹ ان کے لیے اناسمنٹ کرے کہ اگر آپ پروفٹ کا سی فر ایسیمپل 1% یا 2% سپورٹس میں لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیکس انسینٹیم ملے اور کرکٹ کے علاوہ مختلف گیم سن کو دیا جائیں لائک فوٹبول ہے لائک آپ کی رگبی گیم ہے آپ نے دیکھا وہ بہت اچھا جو ہے بیس بول کا پاکستان نے ٹارنمنٹ دیتا ہے یو اے ای کو فائنل میں ہر آیا ہے جی جی بالکل تو اس طرح کے گیم ہے جس پہ اگر یہ لوگ کام کریں تو پاکستان میں بیپنا ٹیلنٹ آپ دیکھیں آبادی کے لحاظ سے ہم پانچوے چھٹے نمبر پر آ رہے ہیں پچیس کروڑ کی عبادی ہے اور صرف جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بچے آج کل ویڈیو گیمز میں لگے ہیں اور کسی کے علاوہ بچہ درائنگ روم میں ہی دیکھ دے کے ویڈیو گیم کھیلتا کھیلتا بڑا ہو جاتا ہے اور سو کوئی سوشل ملب اس کی فیزیکل کوئی ایکٹریوٹی ہوتی نہیں ہے تمہارا بسکلی اوبجیکٹیو یہ ہے کہ بچوں کو ڈرائنگ روم سے نکالیں انہیں گراؤنڈ کا رکھ کریں بچے اور فیوچر میں کوئی اچھا ہے جیسے ہی کوئی اچھا ہے اگر فوٹبالر پاکستان میں نکلتا ہے تو آپ یقین کریں یہی پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جائے گی دنیا میں آپ نے بات سنی سید محمد حلہ کی ان کے وی ان کے بارے میں سنا ایسے لوگ پاکستان میں شاید چند ایک ہیں جو کہ نئی نسل کا سوچ رہے ہیں یہ معصوم بچے دیکھیں ان کی آنکھوں کی چمک کو اگر آج ہم اپنا خواب بنا لیں اپنا مشن بنا لیں تو وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان بھی فیفا میں ٹاپ ٹین رینکنگ میں آئے گا جس طرح کے کرکڑ میں آتا ہے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تمام جو سپورٹس ہیں تمام کھیل ہیں ان کو یقصہ مواقع اور یقصہ سوچ دی جائے پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو اجازت دیجئے اللہ حافظنا